بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندہ نیم اف اللہ دو موسٹ بینیفیسنٹ دو مرسیفل اگر بچہ کسی غلط کام میں پڑ گیا ہے تو پھر والدین کیا کریں اس میں چند اہم امور کو مدن نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا بچہ خود اس بات کو غلط تسلیم کرتا ہے یعنی وہ جس کام میں پڑا ہے یا جس عادت کا وہ شکار ہوا ہے والدین کے نظریک اگر وہ عادت ٹھیک نہیں ہے تو بچے سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کیا وہ بچہ بھی اس عادت کو غلط تسلیم کرتا ہے کیا وہ شعوری طور پہ اس بات کو غلط مان رہا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بچے سے گفتگو کی جائے اس سے بات چیت کی جائے اور اس بچے کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ جس کام میں پڑ چکے ہو یا جس عادت آپ اختیار کر چکے ہیں بیٹا وہ درست نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو بات کرنے کے بعد اس بچے کو یہ باور کرائیں کہ بیٹا یہ بات درست نہیں ہے تاکہ وہ بچہ شعوری طور پہ اس کو تسلیم کرے کیونکہ آپ اس کی راہنمائی تب ہی کر سکتے ہیں اس کو ڈائریکشن تب ہی دے سکتے ہیں جب وہ خود بھی اس بات کو غلط تسلیم کرے اور غلط سمجھے دوسری کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ وہ غلط کام شروع کیسے ہوا یعنی یہ عادت اس کو کہاں سے لگی اس عادت میں وہ کیسے پڑا کیا یہ عادت اس کو ماحول سے ملی اپنے گھر سے ملی کہیں والدین خود اس عادت کا تو شکار نہیں ہے اب یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے نے اس عادت کو کہاں سے احتیار کیا جب آپ یہ معلوم کر لیں گے تو پھر کافی حد تک آپ اس کی درست راہنمائی کر سکیں گے تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس بات کے حوالے سے اس کام کے حوالے سے اس عادت کے حوالے سے آپ بچے کو سنیں اس کو بولنے دیں وہ جیسے جیسے بولتا جائے گا جس طرح سے وہ آپ کو اس کی تفصیل بتائے گا آپ خود بہت اس کے حل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ بعض اوقات اس بچے کی اس گفتگو میں ہی کہیں نہ کہیں اس کا سلوشن چھپا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا حل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جی چوتھی اہم بات یہ ہے بچے کی رسپیکٹ کریں اس کی عزت کو ملہوزے حاطر رکھیں اس کی عزت نفس کو مجرور نہ کریں جب ہم کسی بھی بچے کے ساتھ ایک انسلٹنگ وے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا سلوشن نہیں ملے گا بلکہ بچہ زد میں وہ کام کرے گا آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کبھی انسلٹنگ وے میں بات کرتے ہیں تو اکثر آگے سے ہاتھ ہپائی کی نوبت آ جاتی ہے تو جو بچہ ہے اس کو جب تک آپ ایک رسپیکٹ کے وے میں ڈیل نہیں کریں گے تو وہ بچہ کبھی بھی اس بات کو نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ اس کی زد میں وہ کام کرے گا اس معاملے میں رسپیکٹ کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ اس عادت کو چھوڑ دے اور ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو آپ کو بچے کی رسپیکٹ کو مدد نظر رکھنا ہوگا اور اس رسپیکٹ کو نہ صرف گھر میں بلکہ اپنے ریلیٹیوز میں رشتہ داروں میں بھی آپ نے اسی طرح منٹین رکھنا ہے جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے تو پھر کیا کریں اس بچے کے لیے دعا کیجئے یہ دعا جو ہے اس کا حکم اللہ رب العزت کی ذات نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے مفہوم عرض کروں گا آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور اپنے مال کو کبھی بددعا نہ دو کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم ایسا کہہ رہے ہو وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بددعا تمہارے مال اور اولاد کو کہیں تباہ نہ کر دے سو دعا کیجئے بچے کو یہ حقیقت باور کرائیں کہ بیٹا آپ نے خود اس مسئلے سے باہر نکلنا ہے اور کبھی بھی اپنی پاور اور اپنی طاقت کو استعمال نہ کریں کہ یہ ایک باہمی عزت کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بچہ سولہ سال سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوگا اور وہ آپ کے اختیار سے جب نکلے گا تو پھر کیسے آپ اس کو درست کریں گے اس لئے اس بچے کی تربیت اس انداز سے کریں اور تربیت کا احسن انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین اس انداز سے اس بچے کی تربیت کریں کہ وہ اپنے آنے والے سالوں میں بھی اپنے آنے والے وقت میں بھی اس بات کو برا ہی جانے اور اس بات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں کیونکہ والدین ہر وقت تو اپنی مرضی اپنے بچے پر مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں نے سوسائٹی میں جانا ہے معاشرے میں جانا ہے اب اگر والدین ہر جگہ تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں بچے کی تربیت ہی اس طریقے سے کریں کہ وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اس بات کو چھوڑ کے اچھے طریقوں کو خود اختیار کریں اور ان کے عادی بن جائیں پرٹیکل ٹپ سے جن کو اپنا کر والدین اپنے بچوں کی احسن انداز سے تربیت کر سکتے ہیں اور اصل تربیہ بھی یہی ہے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو